بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب خیریت سے مزاج ٹھیک ہے آپ کے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے سلامت ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں بھیگا ہوا ہوں میرے بالوں سے میرے چیرے کے جو خد و خال ہیں بلکل آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہوں گے ابھی تقریباً صبح کے چھے سڑھ چھے کا ٹائم ہے تھوڑا سا سورج جو انا وہ تلو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے لیکن میرے کیمرے کا اتنا ریزلٹ اچھا نہیں کہ وہ میں آپ کو دکھا پوں برحال میں اس وقت موجود ہوں ایف نائن پارک میں میکڈولنڈ پر آپ پیچھے لوگوں دیکھ رہے ہوں گے یہ تقریباً اسلام آباد راول پنڈی میں مجھے تقریباً کوئی تین سال ہونے کو ہیں اور یہ پہلی رات ہے جو میں سویا نہیں ہوں اس کی ریزن یہ کہ تقریباً کوئی دو اڑائی بجے سے لے کر بارش وہاں سے شروع ہوئی دو اڑائی بجے اور الحمدللہ ابھی تک برس رہی ہے بارش برس رہی ہے تو آپ گھر چلے جاتے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جاگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی منت تھی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے جی معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ تقریباً کوئی تین سوہ تین بجے میں واپس آئے میرے ایک آرڈر کینسل ہوا ہے بارش کی وجہ سے میں ایک کسٹمر کے پاس پہنچنے پہ بارش کافی تیز تھی تو یہاں پہ آکے پہنچے آرڈر ہم نے واپس کیا اور پھر جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا بائک ہو گئی ہماری خراب خیر تکے چکے لگائے لوگوں نے کافی کاؤپریٹ کیا لیکن بائک نے کہا نہیں بھئی اب ہم نے سٹارٹ نہیں ہونا کشمیر کے ازاد ہونے تک تو میں نے کہا بھئی کیا چاہتے ہیں دیکھا تو کرنٹ غیب تھا جس طرح پاکستان میں امن اور سکون غیب ہے خیر کافی انتک میند کوشش کے بعد ہم ناکام رہے اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ویک اپ نہیں ہے جس کو کال کی جا سکے اور یہاں پہ کوئی رائیڈ بغیرہ بھی نہ مل سکی اس کو ہم کہیں کہ ہمیں راول پنڈی میں پہنچایا جائے جہاں پر ہمیں صبح مکینک ملے بلوں تو یہاں پھر اس طرح کی کوئی سیچویشن نہ بنی تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم پوری جو رات جاگیں گے اور صبح جیسے ہی سورج کی روشنی میں دکھائی دے گی تو وہ ایک امید کی کیران ہوگی انشاءاللہ لوگ پھر اٹھیں گے اور ان کے ساتھ ہم جو ہے نا پھر جائیں گے ہم گھر بائیک بنوانے کا ارادہ پھر بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم جا کے سوئیں گے کیونکہ سر جو ہے نا وہ درد سے پھٹا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے جاگنے کی عادت نہیں ہے کل تقریباً چار بجے سے پانچ بجے سے ہم کام پر نکلے ہوئے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے اٹھے ہوئے ہیں تو چوبیس گھنٹے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں تو جو نایٹ واز ویری ڈیفکلٹ فرس بیٹ انشاءاللہ وہی ہونا ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے تو یہ یقیناً یہ مول میں نے آپ کو دکھانا تھا شاید برحال یہ ایک ظہرے جب انسان کام کرنے کے نکلتا ہے تو پچھیدگی ہر کام میں ہوتی ہر کام میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں کچھ اچھائی ہوتی تو یقیناً کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں بس جسٹ آپ نے اس کو فیس کرنا ہوتا ہے اور وقت کے مطابق نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں جو پرابلم میں پیش آ رہی ہے اس کا سلویشن کیا ہے پرابلم کا حل پتہ کب نکلتا ہے جب ہم اس کو فیس کرتے ہیں مو موڑنے سے پرابلم ختم نہیں ہوتی وہ جو جا کبوتر جو نا وہ بلی کو اگر دیکھ کے آنکھ بند کر لے کہ تو بلی نے غیب تو نہیں ہو جانا تو بندے کو ہمیشہ موٹیویٹ رہنا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسر رکھنا چاہیے اور اس امید پر قائم رہنا چاہیے کہ یقیناً ابھی اگر مشکل ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر بعد سورج نکلے گا اور جالہ ہوگر ہماری زندگی بھی اسی طرح چمکے گی جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے تو کہتے ہیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے یقیناً بہت خوبصورت اور بڑی اچھی خلق کی لیکن ضرورت کس چیز کی ہے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو رنگ بھی آپ کی زندگی بھی موجود ہو وہ ٹھیک نہ ہو لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہی رنگ خلق کیا ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اس سے ہٹ کر بھی اور ہزاروں رنگ ہیں بس آپ کو رنگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کر جس رنگ میں آپ کی زندگی پھل پھول سکتی ہے زندگی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو اس رنگ کا ویٹ کرنا چاہیے اس لمحے کا ویٹ کرنا چاہیے اگر میں تقریباً تین بجے سوہ تین بجے جب میری گاڑی خراب ہوئی ہے اس وقت میں پریشان ہو جاتا اور ڈیموٹیویٹ ہو جاتا اور ثابت قدم نہ رہتا تو شاید یہ لمحہ میرے لئے میں شاید نہ دیکھ پاتا ظاہر ہے گاڑی چھوڑنی پڑتی یہاں پہ اور پھر کسی کی منت سمواجت پھر ظاہر ہے صبح واپس آنا تو پھر اس سے ڈیفکلٹیز بڑھ جانی تھی ظاہر ہے پھر جانا پھر میں صبح لیٹ اٹھتا یہاں پہ گاڑیے کیلئی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس رنگ کو ڈونڈے ہیں جس رنگ میں آپ کمفٹیبل ہیں اور وہ رنگ جو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے خلق کیا اس رنگ کو ڈونڈنے کی ضرورت ہوتی جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد باریت اللہ کہ لئیس اللہ انسان اللہ ماسہ انسان کے لئے وہی کچھ خلق کیا گیا جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع بروسہ اور اس رنگ کو ڈونڈنے کی کوشش وہ لمحہ وہ مومنٹ مطلب اس چیز کو آپ ڈونڈنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی پھر ضرور ملے گی تو آج کی صبح زیادہ ہم آپ کو کیونکہ میں چل نہیں سکتا بھائی کہنی میرے پاس وہ کام نہیں کر رہی تو اس وجہ سے میں آگے پیچھے تو نہیں جب برحال آج کا یہ پانچ منٹ کا ویلوگ یہیں پہ ہم نے رکھ کے شوٹ کیا یہ بتانے کے لئے کہ آپ ہمیشہ موٹیویٹ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ رکھے تو ایک دن آپ کی زندگی میں بہار ضرور آئے گی اور آپ کی قسمت کبھی ستارہ چمکے گا برحال اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبکرائب کر دیجئے امران پانڈے والے کو انشاءاللہ ایک اچھے سے اور بہترین ایک موٹیویٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی ختمت معذر ہوگی ہے دیجئے اجازت پاکستان پائندہ بات